بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ مولی کے پراتھے کی ایک ایسی ریسپی شیئر کرنے آئی ہوں جس کے لیے نہ ہی ہاں ماتا گنیں گے نہ پیڑا بنائیں گے نہ بیلیں گے پھر بھی شاندار لذیذ پراتھا بنا کے ریڈی کریں گے جو کہ کہیں سے بھی پھٹا بانی ہوگا اکثر لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ جب وہ مولی کا پراتھا بناتے ہیں تو ان کا پراتھا پھٹ جاتا ہے جس سے ان کے لیے ہینڈل کرنا تھوڑا پرابلم ہوتی ہے تو آج آپ میری ریسپی کو فالو کر کے مولی کا پراتھا بنائیں گے آپ کو انشاءاللہ بہت مزا آئے گا کہیں سے بھی پھٹنے کی کوئی شکایت نہیں ملے گی آپ کو تو چلیے شروع کر لیتے ہیں میں نے لیے دو مولیاں جو کہ فریش ہیں بلکل آپ بھی فریش لیں یہ دیکھیں ان کے جو پتے ہیں وہ ہم نے ضائع نہیں کرنے یہ جو پتے ہیں ان کا استعمال کروں گی میں ریسپی کے اندر ہی اور جو ڈنٹھل ہیں یہ والے یہ میں ضائع کر دوں گی مولی کو کٹ کر کے اندر سے چیک کریں وائٹ نشان یا پھر پولی مولی نہیں ہونی چاہیے اس کا کوئی فلیور نہیں آئے گا تو اچھی طرح دھونے کے بعد اس کا چلکہ اتار دیں گے اور پھر اس کو ہم قدوکش کر لیں گے قدوکش کی مدد سے مولی کے پراتھے کو سردیوں کی سوغات کہیں تو بجا ہوگا بہت ہی ٹیسٹ فل بن کے ریڈی ہوتا ہے اس ریسپی میں میں آپ کو کچھ ایسی ٹپس اور ٹرکس دوں گے جس سے آپ کے مولی کا پراتھے کا فلیور بہت ہی شاندار ہوگا اور نہ ہی پراتھا کہیں سے بھٹے گا نہ ہی کوئی پریشانی ہوگی آپ کو تو دیکھئے یہاں پر میں نے ساری مولیاں قدوکش کر لی ہیں اور میں نے اب اس میں ڈالا ہے ایک چمچ نمک بھر کے اور اب میں اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گی کیونکہ مولی کے اندر بہت زیادہ پانی ہوتا ہے اس کو ریسٹ پر رکھیں گے تو جو بھی پانی ہوگا وہ سب ریلیز ہو جائے گا اور پانی کے ریلیز ہونے کے ساتھ ساتھ جو تیز مہک ہوتی ہے وہ بھی نکل جائے گی اور جو تھوڑی بہت کڑواہٹ ہوتی ہے وہ بھی نکل جائے گی تو یہ دیکھئے آدھے گھنٹے کے بعد میں آپ کو پریس کر کے دکھا رہی ہوں کہ کتنا زیادہ پانی ہے اس میں کسی ململ کے کپڑے میں ڈال کے بھی آپ ان کا پانی اچھی طرح نچوڑ سکتے ہیں تو یہ دیکھئے میں ہاتھ سے کر کے دکھا رہی ہوں آپ کو کہ کتنا پانی آ رہا ہے یہ دیکھئے کچھ اس طرح کا مولی کا جو ہے نا وہ ٹیکسچر ہو جائے گا پانی نچوڑنے کے بعد تو یہ دیکھئے یہاں پر میں نے سارا پانی نکال دیا ہے مولی کا تو اس کی جو تیز خوشبو تھی جو تیز فلیور تھا وہ نکل گیا ہے اور یہاں پر میں لے دہی ہوں آٹا جو ہم گھروں میں روٹیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں گندوم والا چکی کا آٹا تو ڈیڑھ کپ لیا ہے میں نے آٹا اور ایک کپ بھر کے میں اس میں ڈال رہی ہوں کدو کش کی ہوئی مولی اور ساتھ ہی میں نے مولی کے پتے جو ہیں وہ ایک کپ کے برابر کاٹ دیا تھے وہ ایڈ کر دیا ہے اور ہری برچے جو ہوتی ہیں ریڈ والی وہ بھی کاٹ کے میں نے ڈال دی ہیں یہ دیکھیں یہ مولی کے پتے ہیں کلپ مجھ سے مس ہو گیا تو میں نے سوچا میں آپ کو دکھا لوں اور اب اس میں ہم کچھ سپائسیز ایڈ کریں گے سب سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی ون ٹی سپون زیرہ سابود زیرہ اب اس میں ڈالیں گے نمک نمک تھوڑا سا خیال رکھ کے ڈالیے گا کیونکہ ہم نے مولی میں بھی لگایا تھا ون ٹی سپون میں نے لال میرچ ڈال دی ہے ون ٹی سپون کٹی ہوئی موٹی کالی میرچ ڈال دی ہے ہاف ٹی سپون میں اس میں ڈال رہی ہوں ہلدی پاوڈر اور ون ٹی سپون میں اس میں ڈال رہی ہوں دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون اس میں جا رہا ہے زیرہ پاوڈر اور اب میں ون ٹی سپون اس میں ڈال رہی ہوں چکن پاوڈر جو کہ آپشنل ہوتا ہے آپ کی مرضی آپ اس میں ڈالیں یا نہیں ڈالیں اور اب ہم اس کو گھولیں گے اس کا ایک گھول بنائیں گے پانی کا استعمال ہاتھ روکے کریں گے کیونکہ ہم نے اس بیٹر کو زیادہ پتلا نہیں کرنا گھاڑا ہی رکھیں گے تو یہاں پر پونا کا پانی استعمال ہوا اور یہ دیکھئے یہ بیٹر کچھ اس کنسسٹنسی کا ہونا چاہیے آپ کا بھی پتلا ہوا تو پھر وہی مسئلہ ہوگا کہ پراتھا پھٹ جائے گا ٹھیک ہے گھاڑا ہی رکھیں گے تو چلی آپ پکائیں گے تو دم والی فلیم پر رکھا ہے میں نے پین اور تھوڑا سا آئل سے میں اس کو گریز کر رہی ہوں اور اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی مولی والا بیٹر اچھی طرح پھلا لیں اور اس کو گول کر لیں یاد رکھیں جب بھی آپ بیٹر پین میں ایڈ کریں تو پین آپ کا بلکل ہلکا گرم ہونا چاہیے اگر تیز گرم ہوا تو بیٹر نے جا کے چپک جانا ہے اور پھر پراتھا زائے ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس لئے آپ نے فلیم کا خاص خیال رکھنا ہے لو فلیم پہ ہی پراتھا بنے گا تو یہ دیکھیں میں نے اچھی طرح اس کو پھیلا لیا ہے اور لو فلیم پہ ہی میں اس کو کور لگا کے چھوڑ دوں گی پانچ سے دس منٹ کے لئے جب تک کہ یہ نیچے سے پک نہیں جاتا تو دس منٹ کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے یہ جو ہے پک گیا ہے نیچے سے اور اس نے پین کو چھوڑ دیا ہے تو اب اس کو ہم فلپ کر لیں گے اگر آپ کو محسوس ہو کہ بہت درائی رائی ہو رہا ہے تو یہ دیکھئے کتنے اچھے طریقے سے پک رہا ہے یہ میری آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگ رہی ہے امید کرتی ہوں میری ریسپی آپ کو پسند آ رہی ہوگی ہمیشہ کی طرح آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ اگر پسند آ رہی ہو تو ویڈیو کو کرنا ہے لائک اور چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا ہے اس کے اوپر all پڑ دا کے کلک کر دینا ہے تاکہ میری ہر ڈیلی کی نیو آنے والی ریسپی آپ کو ٹائم پہ مل سکے تو یہ دیکھئے میں آپ کو قریب سے دکھا رہی ہوں کہ کتنی پیاری لک آگئی ہے پراتھے گی تو بس اب یہ پک چکا ہے کیونکہ ہم نے اس کو لو فلم پہ پکایا ہے تو ریزلٹ آپ دیکھئے کہیں سے نہیں پھٹا اور اتنے خوبصورت گولڈن سے نشان آگئے ہیں اس کے اوپر تو یہ دیکھئے یہ میں نے سارے پراتھے ون بائی ون کر کے بنا لیے تھے تو یہاں پر آپ کو نہ ہی کسی چٹنی کی ضرورت ہے نہ ہی کسی سالن کی ایون کے اچار بھی نہیں چاہیے ہوگا یہ اتنا ٹیسٹ فل بنا ہے پراتھے کے اوپر میں نے تھوڑا سا بٹر رکھا ہے بڑے ہی سوندھی سوندھی خوشبو اور فلیور کے لیے اگر آپ کے پاس بٹر ہو تو لگا لیجئے اوپر اور اگر نہ ہو دیسی گھی ہو تو دیسی گھی بھی لگا سکتے ہیں ہاں لیکن بناسپتی گھی سے اتنا چاہ فلیور نہیں آئے گا اور آپ دیکھئے میں آپ کو چیک کر کے دکھاتی ہوں کہ کتنا زبردست بنا ہے یہ پراتھا یہ دیکھئے جی اندر تک پکا ہوا ہے ماشاءاللہ سے اور اتنی زبردست خوشبو ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بھی اس کے ساتھ نہ کوئی چٹنی بنائی نہ کوئی سالن نہ اچار کچھ بھی نہیں یہ ایسے ہی اتنا ٹیسٹ فل پراتھا بنا کہ کسی چیز کی ضرورتی محسوس نہیں ہوئی تو آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک میں بتانا نہیں بھولنا تو چلیے چلتی ہوں آج کے لئے اتنا ہی کل پھر ملاقات ہوگی تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں دیر سارا خیال مجھے رکھیں دعاوں میں یاد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بناؤں گی مولی کے پراتھے جو کہ سردیوں کی ایک بہترین سی سوغات ہے اور ہم سردیوں میں کئی بار اس سے لطفندوز ہوتے ہیں آج میں مولی کے پراتھے بلکل دیسی سٹائل میں بڑھاؤں گی جس طرح میں اپنی والدہ کو بناتا ہوا دیکھتی تھی آج میں بلکل انہی کا سٹائل اپنانے والی ہوں جو کہ بلکل دیسی اور سمپل سا طریقہ ہے لیکن کھانے میں بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی بن کے ریڈی ہوتے ہیں ریسپی پساند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب تو چلیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ویڈیو شروع کر لیتے ہیں تو میں نے لی ہے کچھ فریچ سی مولیاں تازہ مولی دیکھ کر لیں اندر سے پولی بلکل بھی نہیں ہونے چاہیے ورنہ کسی قسم کا کوئی فلیور نہیں آئے گا تو ان کو اچھی طرح دھو کے میں چھل کے اتار لوں گی اور میں مولی کے پتوں کا بھی استعمال کروں گی سارے پتیں ڈسکارڈ نہیں کریں گے کچھ پتیں استعمال کر لیں گے تو چھیل لیا ہے میں نے اور میں آپ کو کٹ کر کے دکھا رہی ہوں کہ اندر سے کتنی کرنچی لگ رہی ہے بلکل بھی اس میں وائٹ ڈوٹس نہیں ہیں تو چلیئے اب گریٹر لے کے تو ان کو گریٹ کر لیں گے مولی کے پراتھے کئی طریقے سے بنائے جاتے ہیں مولی کے پراتھوں کی جسے میں نے بنایا تھا مولی کے پراتھوں سے میری وہ ریسپے بھی ماشاءاللہ سے بہت زیادہ وائرل گئی ہے تو اس کے لئے آپ سب کا شکریہ چلیں جی باتوں باتوں میں ہم نے مولیاں کا دکش کر لی ہیں تو اب یہاں ہم ان کو نمک لگائیں گے اور آدھے گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں گے نمک اس لئے لگائیں گے کیونکہ اس میں ایک تیز خوشبو ہوتی اور ایک تیز فلیور ہوتا ہے تو تیز خوشبو بھی کم ہو جائے گی اور فلیور بھی کچھ کم ہو جائے گا جو کہ ترش بھی لگتا ہے اور بعض ٹائم کڑوا بھی تو بس اچھی طرح نمک لگائیں گے اور ان کو چھوڑ دیں گے آدھے گھنٹے بعد ہم دیکھیں گے انہوں نے اچھا خاصا پانی ریلیز کر لینا ہے تو ہم نے بس وہ پانی ان میں سے نکال دینا ہے تو چلیے چھوڑ دیتے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد دیکھیں گے یہ دیکھئے میں آپ کو پانی دکھاتی ہوں یہ دیکھئے جی کتنا چھوڑ دیا ہے اس نے پانی تو اب ہم اس سب پانی کو نچھوڑ لیں گے چاہے تو ململ کے کپڑے میں یا کسی کوٹن کے کپڑے میں اس کو سب کوئی کٹھے ہی نچھوڑ لیں یا پھر اسی طرح میں نے اولی بھی کیا جا سکتا ہے تو چلے میں نچھوڑ لوں پھر میں آپ سے ملتی ہوں چلیں جی یہاں پر میں نے مولیوں کا سارا پانی نچھوڑ لیا ہے اور اب میں یہاں پر استعمال کرنے لگی ہوں مولیوں کے پتے مولی کے پتے میں نے باریک باریک کاٹ لیا ہے تقریباً آدھی پلیٹ کے برابر ہیں یہ اور جو ڈنٹھل ہیں وہ میں نے سارے ڈسکارڈ کر دیئے تھے یہاں پر آپ مولی کے پتوں کے ساتھ ساتھ ہرہ دھنیاں اور ہرہ پدینوں بھی ڈال سکتے ہیں بڑی اچھی خوشبو اور فلیور آتا ہے تو چلیے اب ہم اپنی مولی کو فلیور دیں گے تو ہری میرچ اور لال میرچ میں نے کوٹ لی تھی تو میں وہ یہاں ایڈ کر رہی ہوں کوٹنے سے فلیور بہت آتا ہے اور ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کر دوں گی نمک ہس پہ ضرورت جائے گا لال میرچ کا پاورڈر ڈال رہی ہوں ہس پہ ضرورت اور میں اس میں ڈال رہی ہوں زیرہ پاورڈر 1 ٹی سپون کے برابر دھنیا پاورڈر ڈال رہی ہوں 1 ٹی سپون کے برابر چکن پاورڈر ڈال رہی ہوں 1 ٹی سپون کے برابر یہاں پر فلیورنگ آپ اپنی مرضی کے حساب سے کر سکتے ہیں یہاں آپ اور مسالے بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیسا کہ چاٹ مسالہ تکہ مسالہ مولی کی فیلنگ کو آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق جتنا چٹ پٹا رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں تو چلیے اب میں نے زیرہ بیس میں ایڈ کر دیا ہے اور اب میں نے لیے ہیں چار پیڑے یہ ہے گھر کا گندم کا آٹا جو لال آٹا ہوتا ہے چکی والا وہ بہت چار پیڑے لے لیے ہیں میڈیم سائز کے تو اب ان کو بیلنا سٹارٹ کرتے ہیں تو سرفیس کو پہلے اچھی طرح ساف کر لیں اس کے بعد ہم پیڑے کو لے کے تھوڑا سا چپٹا کریں گے اور پھر اس کو بیلیں گے یاد رہے میں نے یہ میڈیم سائز سے بھی تھوڑا سمال سائز میں پیڑا لیا ہے جو کہ میں نے چار لیا ہے جس سے ٹوٹل پراتھے ہمارے دو بن کے ریڈی ہوں گے میں نے گھر کا گندم کا آٹا لیا ہے آپ چاہو تو یہاں میڈے کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے تو پیڑے کو ہلکا پھلکا سا میں نے بیل لیا ہے اور اب میں اس کے اوپر گھی لگا رہی ہوں آپ مولی کے پراتھوں میں گھی کا استعمال کریں گے اویل کا استعمال کریں گے تو زیادہ فلیور نہیں آئے گا گھی کے استعمال سے زیادہ فلیور آئے گا تو گھی اپلائی کرنے کے بعد میں کٹر کی مدد سے اس کے اوپر کٹ لگا رہی ہوں تو کٹ جو ہیں آپ چھوڑی کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں اب میں یہاں ان سب کوئی کٹھا کر کے ایک پیڑا بنا لوں گی جس طرح ہم ناشتے میں بل والے پراتھے کا پیڑا بناتے ہیں یہ بلکل ویسا ہی بنے گا اس سے ہمارے پراتھے میں بڑا ہی کرسپ آئے گا اور لیئرز بن کے سامنے آئیں گی بہت ٹیسٹ فل لگیں گی کرسپی ہوں گی تو سارے پیڑے میں نے ریڈی کر لیے ہیں تو اب ان کو بغیر ریسٹ دیئے چلیے چلتے ہیں بیل لیتے ہیں تو ہلکے ہاتھوں سے اس کو کریں گے جپٹا تھوڑا تھوڑا خوشکہ ڈالتے رہیں کیونکہ اس میں ہم نے گھی لگایا ہے تو ہلکا سا سٹیک ہوگا ہاتھوں کو اور بیلن کی مدد سے ہلکا پھلکا سا بیلیں گے اس کو تاکہ اس کی لیئرز بھی خراب نہ ہوں یہ ہم نے بیل لیا ہے تو آپ کو لیئرز نظر آ رہی ہوں گی یہ دیکھئے تو یہاں ہم اس کے اوپر بھی گھی لگائیں گے اور اس کے اوپر گھی لگانے کے بعد ہم رکھیں گے اس کے اوپر فیلنگ مزیدار سی چٹ پٹی سی خوشبودار سی جتنی آپ چاہیں بھر بھر کے لگائیں آپ کا پراتھا بلکل بھی نہیں پھٹے گا میری ریسپی کو ایز ایٹیز فالو کریں گے تو آپ کا بلکل بھی پراتھا پھٹنے والا نہیں ہے اب میں نے دوسرا پیڑا بیل کے لے لیا ہے اور اس کی میں ایک سائیڈ پہ لگا رہی ہوں گی اور اسی سائیڈ کو ہی میں اوپر رکھ کے بند کر دوں گی پراتھے کو یہ اس طرح اور سائیڈوں سے ہلکا سا پریس کر لیں گے اور خوشکا لگاتے ہوئے خوشکا آٹا لگاتے ہوئے ہم اس کو بیل لیں گے ہلکے ہاتھوں سے آپ میری ریسپی کو فالو کرتے ہوئے اس طرح مولی کے پراتھے بنائیں گے اتنے پائے دار بنائیں گے یقین کریں آپ جس طرح بھی ریڈی کریں گے یہ پھٹے گے نہیں ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مولی کے پراتھے اکثر پھٹے ہوئے ہوتے ہیں تو اس طرح میری ریسپی کو فالو کرنے سے آپ کو پھٹنے کی کوئی بھی شکایت نہیں ہوگی تو یہ دیکھئے میں نے اس کو اچھی طرح بیل لیا ہے لیکن ہلکے ہاتھوں سے بیلنا ہے کیونکہ ہم نے اس کے پراتھوں کو لیئرز دیئے ہیں تو وہ لیئرز بھی ہمیں چاہیے تو توا گرم تھا تو میں نے اس کے اوپر پراتھے ڈال دیئے ہیں آپ چاہو تو پین میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن توا کے اوپر تھوڑا زیادہ ایزی رہتا ہے تو پراتھا نیچے سے سورا فرم ہو گیا ہے تو اب میں تھوڑا سا اوپر سے گھی لگا رہی ہوں اس کو فلپ کریں گے اب اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ہاتھوں کا استعمال کر رہی ہوں کسی قسم کا چمچ یا کوئی بھی چمٹا وغیرہ میں نے استعمال نہیں کیا اور ایک رومال کی مطلب سے میں اس کو سیکھوں گی یہ اسی طرح سیکھنے سے ہی اس کے اوپر کرسپ آئے گا اور اتنا مزے دار یہ بن کے ریڈی ہوگا آپ کھائیں گے تو آپ خود ہی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کیونکہ یہ بلکل پیورلی دیسی طریقہ ہے ہمارے گھر میں اسی طرح پراتھے بنائے جاتے ہیں بڑے ہی مزے دار بن کے ریڈی ہوتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کلر اس کا کرسپ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ٹیسٹ فل ہے یہ پراتھا تو یہ دیکھئے اسی طرح ہی ہم اس کو دونوں سائلوں سے پکا لیں گے تو امید کرتی ہوں میری آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی اگر اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب اور جو لوگ میری ویڈیو پہ پہلی بار تشریف لائے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ کے ساتھ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں آپ سب لوگوں کی محبتوں کا دل سے شکریہ یہ دیکھیں جی کرسپ چیک کریں ہمارے پراتھے کا اور دیکھیں کہیں سے بھی بلکل بھی پھٹا ہوا نہیں ہے تو یہ دیکھئے جی ماشاءاللہ سے فیلنگ دیکھیں آپ کتنی زبردست ہے فیلنگ خوشپودار ہے ایک دم بہت مزیدار یہ بن کے ریڈی ہوئے تھے تو آپ بھی میری ریسپی کو فالو کرتے ہوئے ایک بار ضرور بنائیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ ہر بار اسی طرح ہی بنائیں گے کیونکہ اس طرح مولی کے پراتھے بہت ہی خستہ اور مزیدار بن کے ریڈی ہوتے ہیں اور کھانے والا ایک کے بعد دوسرے پراتھے کی ڈیمانڈ ضرور کرے گا تو چلیے چلتی ہوں آج کے لئے اتنا ہی کل پھر ملاقات ہوگی تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ